اسلام آباد سے خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرائیوٹ اسکول کی فیسوں میں اضافہ درست قرار دے دیا پرائیوٹ اسکول کی فیسوں میں اضافہ کے خلاف حکومتی نوٹفیکیشن کالا دم قرار دے دیا گیا نومان مقصود بتائیے گا عدالتی فیصلے میں مزید کیا حکمات دیے گئے ہیں 33 ستمبر 2015 حکومتی نوٹفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا اس میں آباد ہائی کورٹ نے سکولوں کی فیس کا معاملہ تھا اس میں مختصر فیصلہ سنایا ہے اس میں پرائیوٹ اسکولوں کی فیسوں میں اضافہ کے خلاف کا حکومتی نوٹفیکیشن تھا جو 33 ستمبر 2015 کو جاری کیا تھا اسے کالادم قرار دیا گیا ہے سلام آباد ہائی کورٹ نے پرائیوٹ اسکولوں کی فیسوں میں اضافہ جہrew سا درست قرار دیا ہے پیرا نے یہ پرائیوٹ سکولوں کی فیصوں میں اضافے واپس لینے کا نوٹیفکیشن جہاں وہ جاری کیا تھا اور جو نیچی تعلیمی ادارے ہیں ان کی اضافی فیصوں کے بعد میں وصول کی گئی جو رکول حکوم تھی انہیں بھی تعلیمی ادارے کو واپس کرنے کا کہا گیا تھا اب جو پرائیوٹ سکولوں کی جو آثارٹی تھی اس کو روز بناتے وقت ادارت میں حکم دیا ہے کہ ان کی تعلیمی ادارے سے تجاویز طلب کر کے پھر نیا نوٹیفکیشن جہاں اس حوالے سے جاری کیا جائے شکریہ نامان مقصود